موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنے کروڈین سیریز کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں دوسرے لیکچر بسیکلی ہمارے پاس الیکٹروڈ الیکٹرو لائٹ انٹر فیس کے اوپر ہے فور ایزمپل ہمارے پاس یہ ایک الیکٹروڈ ہے اور یہاں کوئی سلوشن ہے تو ظاہرے بات ہے یہ سلوشن کیا کرے گا اس کے ساتھ انٹر ایٹ کرے گا اور کیا کرے گا ایکلیبریم بنانے کے لیے یہاں سے کچھ آئینز میٹل آئینز اس میں جائیں گے اور کچھ الیکٹرونز یہاں سے موف کریں گے اور جب اس میں کوئی چیز مطلب پوزیٹیو آئینز جب یہاں سے نکلیں گے تو اس کے بالکل الیکٹروڈ کے ساتھ پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور اس کے اوپر نیگیٹیو چارج یوں آ جائے گا اب ایک سیچویشن یہاں بن جائیں گی جس سے ہم کہیں گے کہ ایک کپیسٹر بن گیا یہاں کہ پوزیٹیو چارج پلیٹ اور نیگیٹیو چارج پلیٹ تو اس کپیسٹر کو ہم جو بھی یہ بن جاتے ہیں اس کو ہم ڈبل یئر کپیسٹر بولتے ہیں یا ڈبل یئر کپیسٹر بولتے ہیں آج ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے اس فنومنہ کو پیش کیا کافی لوگوں نے اس موڈل کے ذریعے کرویجن کو ایکسپلین کرنے یا الیکٹروڈ کمیسٹری کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اب ہم جب بھی کرویجن کی بات کریں گے تو اس میں ظاہری بات ہے ایک میٹل ہوگی جو کسی نہ کسی الیکٹرو لائٹ میں ڈیپ ہوگی تو وہ ایز ایلیکٹروڈ کام کرے گی ایلیکٹروڈ ایکٹ کرے گی تو ہم موسٹی جو کمیسٹری سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں ہرمو ڈائنامیس اور کائنائٹکس وہ بسیکلی اس الیکٹروڈ کی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کرویجن ریکشن کے ساتھ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈبل ایئر کپیسٹنس کے موڈل کس کس نے پیش کی اور ان کی کیا لیمیٹیشنز تھی سب سے پہلے ہمارے پاس ہیلم ہولز موڈل تھا جس میں ایک پلیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے پوزیٹیو چارج آ گئے اور یہاں اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ گئے تو یہ ایک پلیٹ پوزیٹیو چارج کی بن گئی اور ایک پلیٹ نیگٹیو چارج کی بن گئی بسیکلی یہاں پلیٹ نہیں لیکن اس کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں اور دیکھا رہے تو بسیکلی ایک ڈبل پلیٹ کپیسٹر کی طرح کا اس نے پیرل پلیٹ کپیسٹر کی طرح کا محیویر شو کر دی ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ہے ایک ڈبل لیئر کپیسٹر ہے اور ان دونوں کے درمیان یعنی کہ اس پلیٹ کے درمیان جو بسیکلی میٹل ہے اور یہ جو الیکٹر لائٹ کے اندر بلکل میٹل کے قریب ہی جو ہمارے پوزیٹیف چارج ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کچھ نینو میٹرز کا ہوتا ہے یوں کہلیں کہ ٹو سٹینٹ آف این نینو میٹر تک کا ہوتا ہے اور لیکن اس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے فائی کہلیں ای کہلیں وہ بہت ہائی ہوتا ہے جو کہ ٹین ٹو دی ریس پاور سیون میلی ووٹ پر سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اتنا لارج یہ جو پوٹینشل ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے الیکٹرونز جو ہے وہ نکلتے ہیں یہ جو پوٹینشل گریڈینٹ اس کے درمیان بنتا ہے اب وہ جو آئینز جو کہ بہت ہی قریب یہاں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ سپیسیفکلی ایڈزورب اور کنٹیکٹ ایبزورب آئینز اس کو ہم کہتے ہیں میٹل کے ساتھ یہ بہت ہی نیئر پلیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہ آئینز تو کیا کہتے ہیں وارٹر ہے تو اس کے مولیکیولز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا کہتے ہیں لیدہ ایک لیئر پر بناتے ہیں لیکن یہ جو موڈل تھا یہ تمام ہماری جو ایکسپریمنٹل اوبزرویشنز تھی اس کو نہیں بتا رہا تھا تو اس موڈل کی اگر ہم پکٹوریل ریپریزنٹیشن دیکھیں تو آپ ہی دیکھیں یہ میٹل ہے میٹل کے اوپر یہاں نیگٹیف چارج آ جائے گا دیو ٹو دی ریموول آف پوزیٹیو میٹل الیکٹرونز آسوری میٹل آئینز تو وہ میٹل آئینز بسیکلی یہاں یوں ارینج ہو گئے اب آگے جو پوزیٹیو میٹل آئینٹ ہے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں کوئی جو کیٹ آئینز ہیں آپ کے ان کے اوپر جو واتر کے ان آئینز ہیں وہ بھی اس کے سوپر اٹیچ ہو گئے تو یہ دوسری لیئر بن گئی تو یہ جو پہلی لیئر ہے اس کو ہم انر ہیلم ہول سفیر بولتے ہیں اور جو آؤٹر لیئر ہے اس کو آؤٹر ہیم ہول سفیر بولتے ہیں تو ان کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کپیسٹر بن رہا ہے یہ میٹل ہے یہ میٹل سرفیس ہے اور یہ ہیلم ہول سفیر ہیں اور یہ ایک پورا کپیسٹر بن جاتا ہے تو اس سے آگے جو لیئر جلتی ہے وہ ڈیفیوز لیئر پر لیئر دیا لیکن یہ موڈل جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسپریمنٹل جو فینومناز ہو رہے تھے ان کو پروپرلی ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا تو یہ ہمارے پاس کہیں کہ فل ایکسپلینیشن نہیں دیتا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی انچپمن آیا انہوں نے ایک موڈل پیش کیا کہ جو ہمارے پاس یہ جو پوٹینشل ٹروپ آتا ہے کیا کہتے ہیں وہ ہیلم ہول سفیر کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہمارے یہ جو آئنز ہیں یہ موو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آتا ہے یہ پوزیٹیف آئنز جو آپ کے ڈیفیوز کر کے جا رہے ہیں تو اس ڈیفیوزن کی وجہ سے گریڈینٹ آتا ہے اس گریڈینٹ کی وجہ سے ہمارے پاس پوٹینشل کریئٹ ہوتا ہے لیکن یہ موڈل پی کیا کہتے ہیں ایکسپریمنٹل فینومناز کو پروپرلی ایکسپلین نہیں کر رہا تھا تو اس کو بھی ہم نے رد کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس ٹرن آیا اس نے کیا کیا ہیلمز ہولز اور کوئی چیپن موڈل کو کمبائن کیا اس نے کہا کہ ہمارے پاس دو ریجن ایکسپریمنٹل کرتے ہیں ایک ہمارے پاس میٹل بلکل قریب جو میٹل کی قریب وسینیٹی میں جو ہمارے پاس انر ہیلم ہولز اور آوٹر ہیلمز ہولز سفیر بنتے ہیں وہ اور وہاں جو پوٹینشل ٹروپ ہوتا ہے وہ لینئر ہوتا ہے اور اس کو اس نے کہا کہ یہ بسیکلی سٹرن لیئر ہوتی ہے جہاں ہمارے پاس پوٹینشل گریڈین لیئر لینئر ہوتا ہے اگر ہم اس سے آگے جائیں تو ہمارے پاس ڈیفیوزن لیئر جو ہے وہ ورک کرتی ہے اور وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں پوٹینشل جو ہے وہ ایکسپونینشلی جاتا ہے اور پھر کونسٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو بسیکلی ٹوٹل ایفیکٹ جو آتا ہے آپ کے پوٹینشل ٹروپ کا وہ دو طرح سے آتا ہے ایک دیفیوزن لیئر کی وجہ سے پلس یہ سٹرن لیئر کی وجہ سے تو اگر کیا کہتے ہیں آپ کا ڈائلیوٹ سلیوشن ہوگا بہت ہی زیادہ تو کنسٹریشن اس کی بہت کام ہو تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفیوزن لیئر ورک کر رہی ہے تو اگر ہم ان تینوں موڈلز کو کمبائن کر کے دیکھیں تو پہلا موڈل تھا ہمارے پاس ہیم ہیلیوٹ سولز موڈل جس کی یہ سفیرز اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو پوٹینشل ٹروپ ہے یہ بسیکلی لینئر ہے اس کے بعد یہ گوئی چیپنن والوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پوٹینشل ٹروپ ہے وہ کنسنٹریشن کا یہ جو پوٹینشل ٹریڈینٹ بن رہا ہے آپ کے ان کی آئنس کی ڈیفیوزن کی وجہ سے بن رہا ہے اور یہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کوئی بھی پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ میجر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹرنڈ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ہیلم ہولز نہیں ہوتا اور صرف ڈیفیوزن بھی ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کا میلا جولائی فیکٹ ہوتا ہے جس میں کیا کہتا ہے کہ اگر ہم ہیلم ہولز سفیرز دیکھیں تو وہاں ہمارا پوٹینشل لینیرلی ڈروپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ایکسپونینشل ڈروپ ہو رہا ہوتا ہے ڈیفیوزن لیئر میں اور اس کے آگے ہمارے پاس بلک سلوشن ہوتا ہے وہاں کوئی بھی زیادہ چینج نہیں آ رہا ہوتا کنسنٹریشن میں تو یہ بیسیکلی آپ کے الیکٹرول الیکٹرول کیمیسٹری تھی جس میں ہمارے پاس پوٹینشل ڈروپ آج ہم نے دیکھا یہ بھی کافی بیسیکس ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں والے لیکچر سے ہم کیا کہتے ہیں مطلب نیکس ٹو لیکچر کے بعد میں بھی ہم پروپر تھرمو ڈائنامکس اس کی سٹارٹ کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈبل لیئر کپیسٹنس اس کے کنسپٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور ہم کسی الیکٹرول کی سٹڈی میں کس قسم کا موڈل لے رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اس کو بھی ہم نے رد کر دیا تھا ہم بسیکلی اس موڈل کو فالو کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند یوگی پلیز لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیون رہیں گے اور نیکس ویڈیو بھی ضرور دیکھیں گے میں امید کروں گا کہ اس میں میں آپ کو بہت زیادہ کمپریہنسیو اور ڈریفلی کرویجن کو بتا دوں تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم بھی سپنڈنا کرنا پڑے اور آپ کو کرویجن سمجھ بھی آ جائیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ